السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں متحر شاہ آج کا ہمارا لیکچر ہے آئنسٹائن ماس انرجی ریلیشن کے اوپر اس سے پہلے بھی ایک بار میں اس لیکچر کو ڈسکس کر چکا ہوں لیکن جن دوستوں نے یہ لیکچر نہیں دیکھا وہ اب اس لیکچر کو دیکھ لیں یا جنہوں نے دیکھا ہے تو کچھ نئی باتوں کے ساتھ اس لیکچر کو دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں دیئر سٹوڈنٹس آئنسٹائن ماس انرجی ریلیشن یہ ایک ایسی ایکویشن ہے جس نے فیزکس کو یا جو فیزکس کا علم ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا آئنسٹائن یعنی آلبرٹ آئنسٹائن نے انیس سو پانچ میں اپنے تین پیپر پبلش کی سپیشل تھیوری اور ریلیٹیوٹی پر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے اوپر اور تیسرا پیپر اس نے انرجی اور ماس کے درمیان میں ایک تعلق کی بنیاد پر ایک پیپر پبلش کیا جسے ہم عام طور پر ای ایکویل ٹو ایم سی سکوائر کہتے ہیں یہ تین پیپر یا جو موڈرن کانسپٹ ہے فیزکس کا انہوں نے جتنا انسانیت کو فائدہ پہنچایا جتنا انسانیت کی ایڈوانسمنٹ میں اضافہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے تو ایٹم بوم جیسی خوفناک چیز بھی ایجاد کرنے میں بخوبی کردار ادا کیا لیکن ان ایکویجن کے بارے میں یعنی ای ایکول ٹو ایم سی سکوائر کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر نائن ٹینت یا ایف ای سی کی سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پیش آتی ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ اس کے بارے میں یا بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو ہے تو غلط کانسپٹ رکھتے ہیں میرے آج کا گول یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بارے میں جو غلطیاں ہیں یا جو اس کے بارے میں ایکچول بات ہے کہ آئنسٹائن کی جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی ہے اس کا حقیقت میں کیا مطلب ہے پہلی بات جو کی جاتی ہے کہ انرجی میس میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی انرجی جو ہے وہ میس میں کنورٹیبل ہے یہ بات بالکل بھی غلط ہے دوسری بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جب کوئی باڈی سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکویشن موئنگ کے لیے ہے ہی نہیں موئنگ باڈیس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان باڈیس کے لیے ہے جو ریسٹور ہیں تو اب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ای ایکوال ٹو ایم سی سکوئر جو ہے وہ اگر اس طرح کی جو خیالات ہیں وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا مطلب پہلی بات یہ کہنا کہ ای ایکوال ٹو ایم سی سکوئر کا یہ مطلب ہے کہ میس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹیبل ہے اور انرجی جو ہے وہ میس میں یہ کس طرح غلط ہے بسیکلی میس اور انرجی یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یعنی انرجی اور میس اگر کوئی چیز انرجی ہے تو وہ اٹ اٹائم میس ہے اور اگر کوئی چیز میس ہے فرس کریں یہ پین ہے یہ اگر میس ہے تو اٹ اٹائم یہ انرجی بھی ہے یہاں پر جو سی سکوئر ہے یعنی ای ایکوال ٹو ایم سی سکوئر یہ سی سکوئر بسیکلی جو ہے تو وہ کانسٹن کے طور پر استعمال ہوتا ہے عام طور پر سپیڈ آف لائٹ کی جو ویلیو ہے وہ بھی یہی ہے 3 into 10 is to power 8 میٹر پر سیکنڈ تو بہت سے لوگ اس وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید اس باڈی کی جو رفتار ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہے تو آئین سٹین کی یہ جو ایکویجن ہے ای ایکوال ٹو ایم سی سکوئر اس کے مطابق کوئی باڈی بھی یا آئین سٹین کی جو موڈرن تھیوری ہے اس کے مطابق کوئی باڈی بھی سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کر سکتی تو یہ یہاں پر صرف جسٹ ایک کانسٹنٹ کے طور پر استعمال ہوگا اور یہ ای اور ایم کے درمیان میں ایک ریلیشن داتا ہے کہ اگر اتنا میس ہے تو اتنی انرجی ہے یہ کنورٹیبل نہیں ہے یہ میس ہے یہ اٹا ٹائم انرجی بھی ہے اور میس بھی ہے دونوں باتیں ہیں تو یہ بالکل کہنا غلط ہے کہ انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے یہ تو وہی بات ہوئی کیونکہ یہ تو ایک ہی چیز ہے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ انرجی میس میں کنورٹ ہوتی ہے یا میس انرجی میں تو وہ در حقیقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ انرجی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے یا میس میس میں کنورٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی میس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا کہتے ہیں تو میس تو آلریڈی انرجی ہے تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں انرجی انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے تو یہ بات غلط ہے دوسری بات میں نے جو کہی کہ اس کے بارے میں یہ کے ریسٹ پر ہے سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول لنک کر رہی ہے تو اس ایکویشن کی ذرا اصل فارم بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیشنل بکس میں مل جائیے ای سکوئر ایکوئل ٹو پی سکوئر سی سکوئر کلس ایم سکوئر اینڈ سی فور یہ اس کی اصل شکل ہے اس ایکویشن کی اب اس میں جب کوئی باڈی ریسٹ پہ ہوتی ہے جب کسی باڈی کی ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے تو ایسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی باڈی ریسٹ پہ ہوگی تو اس کی مومنٹم جو ہے وہ زیرو کے برابر ہوگی اور جب مومنٹم زیرو کے برابر تو ای سکوئر ایکوئل ٹو ایم سکوئر سی فور دونوں طرف اگر ہم سکوئر لوٹ لیں گے تو یہ آ جائے گا ای ایکوئل ٹو ایم سی سکوئر تو اس ایکویشن کی اصل فارم سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایکویشن ریسٹ باڈیز کے لئے ہے یہ مومنگ باڈیز کے لئے نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اب جو خیالات ہوں گے آپ کے وہ تبدیل ہو چکے ہوں گے لیکن اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کیونکہ مس انڈسٹینڈگ اتنی ہو چکی ہے کہ کوئی یعنی لوکالی لوکالی میں انٹرنیشنلی بات نہیں کر رہا یا نیشنلی بات نہیں کر رہا لیکن لوکالی اتنا مس کونسپٹ اور مس انڈسٹینڈگ ہو چکی ہے کہ کوئی اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ ای ایکوال ٹو ایم سی سکوئر کا حقیقت میں کیا مطلب ہے تینکیو ویری مچ